نوشکار دوستو جاڑے کا موسم آیا اور نیچرلی طور پر ہم نے اپنے عادت میں کچھ چینج کیا اپنے کھانے پینے میں بھی اپنے ڈیڈی رکے روٹین میں بھی اور اسی طرح کا ایک ایسنسیل بدلاؤ ہوتا ہے نہانے کے عادت میں کچھ لوگ جاڑے کے سمیں تھنڈے پانی سے ہی نہا رہے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ گرم پانی سے ہی نہا رہے ہیں دوستو آج چرچہ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ کہ کیا بہت زیادہ گرم پانی سے نہانا سریر کے لیے اچھا ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے یا یہ نقصان دائیت ہوتا ہے یا یہ غلط ہوتا ہے دوستو موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنا اپنے عادت کو بدلنا اچھی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن کئے بار ہم لوگ بھول چک میں ایسی چھوٹی چھوٹی گلتیاں کر دیتے ہیں جو کی ایک بڑی دکت کا کارن بھی بن جاتا ہے دوستو تھنڈ کا موسم ہے نیچرل سی بات ہے بہت سارے گروں میں اب نیچرل وارٹر نہیں آتا ہے سٹوڑ وارٹر آتا ہے اس لئے گرم پانی سے تو نہانا ہے لیکن وہ پانی کتنا گرم ہونا چاہیے وہ پانی صرف اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اس کی تھنڈک ختم ہو جائے لب گنگونا ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کائبار ہم لوگ بہت زیادہ گرم پانی سے نہ آتے ہیں اور نقصان اس بہت زیادہ گرم پانی سے ہے اس وقت تو ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں ہمیں بہت دکت ہوتی ہے تو جو سب سے پہلے شروعات میں ہم بتا دیں گنگونا پانی سے نہ آئے کیونکہ اب نیچرل وارٹر سور سے تو پانی آ نہیں رہا کہ لوگ ہینڈ پم چلا رہے کچھ گھروں میں سمرسبل پم کا پانی آتا ہے لیکن آم گھروں میں جو ٹنکی میں سٹورڈ وارٹر آتا ہے وہ ہی آتا ہے تو یہاں پہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ وہ سٹورڈ تھنڈے پانی سے نہ آئیں لیکن ہم آپ کو سب جائیں گے کہ آپ بہت زیادہ گرم پانی جو گیجر چلا کے آپ گرم پانی لے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو پانی لینا ہے وہ نورمل ٹیمپریچر سے تھوڑا سا ہی گرم لینا ہے جو باڈی آرام سے ایبزورب کر لیتی ہے بہت زیادہ گرم پانی نے اب پرشن اٹھتا ہے کہ گرم پانی لینے سے نقصان کیا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی کے جو آئلز ہوتے ہیں آئلی سیلز ہوتے ہیں وہ اس سے انجورڈ ہو جاتے ہیں ان میں انجوری ہو جاتی ہے اور وہ دیرے دیرے ہمارے سریف کے آئل ختم ہونے لگتا ہے تو جو سب سے زیادہ اس کا نقصان کہاں ہوتا ہے سب سے زیادہ ہمارے چہرے پہ جو ہوتا ہے ہمارے چہرے کے جو آئلی سکن ختم ہونے لگتی ہیں تو جھریاں آنے لگتی ہیں تو جب اگر آپ زیادہ گرم پانی سے یوز کر رہے ہیں تو آپ کے چہرے پہ جھریاں آ جائیں گے دوسرا کیا ہوتا ہے ہیئر سیلز جو بال ہوتے ہیں ان میں بھی جو ڈرائنس آنے لگتی ہے کہ وہاں کے بھی جو آئلی سیلز ہیں وہ ڈسٹرکشن ان کا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بال روکھے اور ڈرائی ہونے لگتے ہیں اور ڈینڈر بننے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ بال ٹوٹنے بھی لگتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی آنکھیں ہوتی ہیں وہاں کا بھی معاشر ختم ہونے لگتا ہے جب آپ بہت زیادہ گرم پانی سے نہ آتے ہیں جس کی وجہ سے کئی بار آنکھ میں لالی آنے لگتی ہے خجلی ہونے لگتی ہے آنکھ سے پانی آنے لگتا ہے جس کو کہ کئی بار آج اور لوٹ کر جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت کومن سیمٹم ہے جو کئی بار لوگ لے کے آتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کئی جہادہ گرم پانی سے نہانے کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جو لوگ زیادہ گرم پانی سے نہاتے ہیں ان میں اس طرح کی فریسنس نہیں آتی جو کہ نارمل پانی سے نہانے سے آتی ہے تو کئی بار جو بکتی لگاتار اس طرح کے گنگونے گرم پانی سے نہا رہا ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن کا سکار بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو گرم پانی بہت جارہ گرم پانی سے نہاتے ہیں ان کو بیک ایک کمر درد کی سکایت یا مسلس سٹیفنس کی سکایت بھی ہونے لگتی ہے کیونکہ مسلس اس وقت بہت تیجی سے کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور کئی بار تھنڈا گرم ہوتا ہے گرم بہت گرم پانی سے نہا لیا اور پھر ہم باہر نکل گئے کھلے میں اور تو اس کی وجہ سے بھی مسلس کا کانٹریکشن اور ریلیکسیشن جو ہوتا ہے وہ پروپر نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے مسلس پین ہونے لگتے ہیں درد ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ سابدھانی کی بات اگر آپ باہر سے آئے ہیں آپ ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں اور باہر سے آئے ہیں اور ترند گرم پانی سے نہا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت نقصان دائیک ہو سکتا ہے اس میں آپ کو ہار اٹیک، سٹروک کسی بھی طرح کے دکت ہو سکتی ہے تو یہ سابدھانی بھی آپ کو رکھنی ہوگی اس کے علاوہ جب بھی آپ نہانے جائیں تو آپ کو کچھ پرکوشن رکھنا ہے نہانے کے بعد اچھے طرح سے بدن کو سکھا کے اور پروپر کپڑے پہن کے ہی کھلی ہوا میں آئے کچھ لوگ کھالے بدن پوجا کرنے چلے جاتے ہیں یہ بہت نقصان ہوتا ہے ایک طرح آپ نے گرم پانی سے نہایا اور دوسری طرح آپ کھلی ہوا میں کھالی بدن چلے گئے تو ہمیشہ اس عادت کو بھی صحیح کریں بہت گرم پانی سے نہانا دکتکارک ہوتا ہے لیکن اگر آپ گنگونے پانی سے نہا رہے ہیں تو یہ اتنا نقصان دائیک نہیں ہے بلکہ اس موسم کے حساب سے وہ آپ کے لئے صحیح رہے گا تو گنگونے پانی سے نہائیں زیادہ گرم پانی سے نہ نہائیں اور جو کچھ لوگ بہت کومن مسٹیک کرتے ہیں گیجر چلا دیتے ہیں اور اسی گرم پانی سے نہاتے چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسکن برنڈ اسکن میں جلنے کی کیسز بہت بڑھ جاتے ہیں ففولے پڑھنے لگتے ہیں ڈرائنیس کی وجہ سے اسکن میں ترہ ترہ جو اسکن کی آئیلنگ ختم ہو جاتے ہیں ترہ ترہ کی ایلرزیز بھی ہونے لگتے ہیں تو اس چیزوں کو آپ دھیان رکھیں اگر اسکن میں ڈرائنیس آنے لگتی ہے تب آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ پانی سے نہانے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی دھنیوات دوست